اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید سب خیلت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں ویورز بلکل آج ہم ایک نیو پلیس کی طرف جا رہے ہیں اور ایک نیو ڈسکوری ہے جناب میری ٹیم کا ممبر رحمان صاحب جنہوں نے ابھی ابھی اس کو ڈسکور کیا ایک نیو پلیس ہے اور نئے افشار بھی ہیں وہاں پہ اور جا کے وہاں پہ انشاءاللہ اس افشار کے نام بھی رکھیں گے اور افشار کے نام آپ سب دوستوں کے مشورے سے رکھیں گے انشاءاللہ تو اس لئے آپ سب سے ترخواستے کے نیچے کمنٹ باکس میں خوبصورت نام بھی منشن کیجئے تاکہ ہم اس کا ہمارے لئے بھی آسانی ہو اور اس کا آسانی زہم نام رکھ سکے اس کے علاوہ ناظرہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اس ٹریول ویڈاک کی مکمل تفصیل اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی کہ وہاں پہ کیسے جایا جا سکتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا آپ وہاں پہ فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے سب کچھ اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو ویڈیو کو ضرور پوری دیکھئے گا اور کمنٹ میں اپنے رائے کا بھی ضرور اذیار کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ویڈاک میں نیکس سپورٹ پہ ساتھ رہیے آسنے میں ناظرین یہ شفاف پانی یہ دریا بہرہ ہے اور اس آوازیں اور اس گھنے جنگلات میں اور چرندوں کی یہ آوازیں ملتے ہیں سفر ہمارا جاری ہے ناظرین بہت ہی دل فرق مناظر ہے یہاں پہ واو ناظرین یہاں پہ یہ دلیا کا فریشر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارا اور دھین خلوبانے والا کافی سفر تھے کرکے ہم یہاں پہ فرسا ریس کرنے کے لیے بیٹھ گئے انشاءاللہ پانی پی کے یہاں سے دوبارہ اپنا سفر جاری تھیں گے سادھ رہیے اور یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مینی پلانٹ لگا ہوا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے نیچے اس کے تربائن لگا ہوا ہے اور ساری گاؤں کی بجلی یہاں سے آویلی بڑھیں د segunda نظega مالا ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں موسیقی یہ نظر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ اپنے کشکارے میں مصروف ہیں اور اور یہ ابھی ایک انتہائی لذیذ خسم کی چائی بھی تیار ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو پی کے یہاں سے ہم اپنا سفر جار رکھیں گے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور موسیقی موسیقی یہ لگے بھی ناظرین اور یہ یہاں پہ یہ بلکل خالص مڈ ہاؤس یہ بنے ہوئے لکنوں سے یہ گھر برائے گئے اور یہ یہاں پہ رہتے ہیں اور یہ کشکاری کرتے ہیں یہاں پہ اس جنگل کے بیچ میں اور یہ مکان کا سٹکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میٹی اور دیوالے جو ہے یہ بلکل مڈ سے بناوا یہاں دیکھ سکتے ہیں آمد موسیقی 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 بگ گل دوستو ایک پوائنٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ واٹر فال کے قریب ہی پہنچے ہیں تقریبا یہاں سے دس منٹ کٹ رہے کے موسیقی 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 واو ناظرین کیا نظارہ ہے بلکل ساتھ رہے ناظرین اس افشار کے مطلب اس کی مکمل تفصیل کیلئے میں اب کو بیوریو کے آخر میں ضرور بتاؤ گا کہ یہاں پر کیسے پہنچا جا سکتا ہے کیا سینی اس کے بینشاناللہ ساتھ رہے بیوریو کو پوری دیکھ دے گا کیا جائے رہا موسیقی بلکل ناظرین آخر کار ہم اپنے لاسٹ دسنیشنل پر پہنچ گئے ہیں اور جو افشار کے مناظریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو افشار یہ دے رہا ہیں ان دنوں میں تو یہاں پر تو اس طرح مطلب اتنا پانی کی مقدار کم ہے لیکن جولائی میں اور اگس میں یہاں پر اس کے مقدار میں کافی اضافہ ہوتا ہے اور یہ اس کے بہت دل فریف مناظر آپ کو دکھانے لگتا ہے ناظرین میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتانے والا ہوں آپ سننے غور سے یہ جو جگہ ہے اس جگہ کا نام گدر ہے گدر اور یہ سوات ویلی کا ایک بہترین ویلج ہے تو یہاں پر پہنچنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی سب سے پہلے ناظرین آپ نے کالام ویلی پہنچنا ہے کالام ویلی سے اتروڑ ویلی تک آپ نے آنا ہوگا تو کالام سے اتروڑ کا جو ڈسٹنس ہے وہ بیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اتروڑ ویلی سے ناظرین بیلہ تک یعنی جامرہ فارس اور بیلہ تک تو فور بائی فور گاڑی بھی آتی ہے آپ وہاں پر گاڑی فور بائی فور گاڑی پہ آ سکتے ہیں بیلہ سے ہمارا یہاں تک جو ہم نے ٹریک ہم نے مکمل کی ہے یہاں تک ہمارے دو گھنٹے لگ گئے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اتروڑ ویلی سے اس افشار تک پہنچنے کے لئے آپ نے تین گھنٹے کا سفر پہ کرنا ہوگا تو اس کے علاوہ جو ہے تین چار افشار آور بھی ہیں اس سے آگے لیکن ناظرین یہ ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے تو میں وہی افشار آپ کو نیکس ویلاغ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا یہ تینوں افشار کے جو نظاریں ہیں یہ آپ کو ضرور میں دکھاؤں گا اپنے اس چینل پہ تو آخر میں آپ سب دوستوں سے ریکوست بھی ہے ناظرین جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ناقابل یقین سفر جو یہ آپ نے دیکھ لیا تو بہت مشکل سے یہ ویلاغ بنتی ہے تو ایک سبسکرائب تو بنتا ہے ضرور تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مارلخ ویلاغ کو تاکہ آپ کو ایسے اچھی اچھی ویڈیوز مزید مل جائے اور مکمل تفسیر آپ کو مل جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں یہاں پہ ہم اپنے اس ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے السلام علیکم سلام علیکم